اسلام علیکم میں صالح ڈیزینر چینل پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں فینسی دوپٹے پرگم سلائے کے ساتھ میں آپ کو یہ پلٹا لگانا سکھاؤں گی یہ پلٹا ہم نے بزار سے تیار لیا ہے اگر آپ یہ خود بنانا چاہیں تو ایک کپڑے کی پٹی لیں دونوں طرف سے آئرن کی مدد سے فولڈ کریں اور یہ پلٹا تیار کر لیں یہ پلٹا تیار کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں دوپٹے کو ہم نے الٹی سائیڈ بچھایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہم نے پلٹا سیدھی سائیڈ سے لگانا ہے تو اس لئے ہم الٹی سائیڈ دوپٹے کو بچھائیں گے یہاں پہ یہ مارجن رکھتے ہوئے ہاف انچ سے ایک دو پوائنٹ زیادہ ہے یعنی کہ پونہ انچ مارجن رکھتے ہوئے ہم اس پلٹے کو لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس پلٹے کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے ویورز یہ پلٹا ہمارا سیدھی سائیڈ سے نظر آئے گا اس لئے دوپٹے کو ہم نے الٹی سائیڈ پہ بچھائیا ہے اگر آپ یہ الٹی سائیڈ پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے دوپٹے کو سیدھی سائیڈ بچھائیں گے اور یہ پلٹا لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اب اینڈ سے ہم سلائے کو آگے کی طرف لے کر آئیں گے اور دھاگے کو کٹ کر لیں گے اس کے بہترین کورنر تیار کرنے کے لئے اس سیٹیپ کو ہم نیچے کی طرف اس طرح پلٹ لیں گے اور یہاں سے اس طرح کورنر بناتے ہوئے ہم سلائے لگائیں گے ویورز اس طریقے کار کو آپ فالو کریں بہت زبردست آپ کے کورنر تیار ہوں گے اسی دوران آپ چیک کر لیں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سالیہ ریزینر کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں پھر سے ہم نے اسے نیچے کی طرف پلٹ لیا ہے اور مزید اس کا کورنر بنانے کے لئے کنارے والی سیر سے ہم نے پھر اسے اس طرح پلٹتے ہوئے اس کا اندر کی طرف سے بہت زبردست کورنر بنا لیا ہے یہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے کورنر کیسے تیار ہوتے ہیں اب آپ اس کا اندر دیکھ لیں کہ اندر سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس پٹی کو کھولا ہوا ہے بلکل اسی کے اوپر بھی ہم نے سیدھی سلائی کے ساتھ اس سٹیپ کو لے کر آنا ہے ایک دو پوائنٹ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے سٹیپ کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جی ہمارے دو پٹے کی سیدھی سائیڈ ہے یہ پلٹا ہمارا سیدھی سائیڈ کی طرف سے آئے گا ایکسٹر جو مارجن تھا اسے ہم نے بلکل برابر کر لیا ہے اور یہاں سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ دیکھیں نیچے سے بھی بلکل نیٹ نظر آنا چاہیے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے ہمارے یہ کورنر تیار ہو چکے ہیں ہمیں جو مین ایشو ہوتا ہے وہ کورنر بنانے کا ہوتا ہے آپ اسی طریقے کو فولو کریں تو بہت ہی زبردست اور نیٹ طریقے سے آپ اپنے دو پٹے کو ریڈی کر لیں گے اسی سلائی کے اوپر ہم ایک بار پھر سلائی لے کے آئیں گے اور بہت ہی نیٹ اس کا کورنر تیار کریں گے اب آپ اس کا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کیسی ہے اس کے بعد یہ دوسرا کورنر بھی ہم اسی طریقے سے تیار کریں گے یہ تین کورنر ہمیں آلٹریڈی تیار ملیں گے اور چوتھے کورنر ہم اسی شیپ میں خود ہی تیار کریں گے یہ دیکھیں اب آپ اس کے انڈ سے دیکھیں انڈ والی سٹیپ کو ہم نے اندر کی طرف پلٹا ہے یہ دیکھیں ایک بار پھر پلٹیں گے جہاں سے آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے یہاں تک اس کو رکھیں گے اور پلٹ لیں گے اس سے سیم سائز کے مطابق ہماری یہ کورنر تیار ہوگا یہ دیکھیں سوئی کو اندر ٹھہراتے ہوئے سلائی کو وی شیپ میں ٹرن کرنا ہے اور یہاں سے کٹ کر لینا ہے اب میں آپ کو ون بائی ون یہ دکھاؤں گی چاروں کورنر ہم نے کس طرح بنائی ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینس کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ڈیزائنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اللہ حافظ موسیقی